ہائی فرنڈز ریلیس کے لیے تیار ہے آلیا بھٹ کی فلم گنگو بائی کارٹیا واری در شکوں کو اس فلم کا بے سبری سے انتظار ہے اس فلم کا در شکوں کی بیچ بہت زبردست کریز بنا ہوا ہے فلم میں پہلی بار آلیا لیڈی ڈان کا کردھار نبھاتی ہوئی نظر آئیں گی اور ان کے ساتھ ہیں آجے دیوگن فانس کافی خوش ہیں کیونکہ انہیں آجے دیوگن کا یہ روح بہت وقت بات دیکھنے کو ملا ہے جہاں وہ بھی ایک مافیا ڈان کے روح میں نظر آئیں گے آجے دیوگن کا اس فلم میں صرف ایک کیمیو ہے اس کے باوجود بھی ان کا ایک الگ سے پوسٹر جاری کیا گیا ہے کیونکہ کریم لالا کی بھومی کا گنگو بائی کے زندگی میں بہت اہم تھی آج آپ کو بتاتے ہیں کون تھے کریم لالا گنگو بائی کا پورا نام گنگا ہرجیون داس کاٹی آواری تھا گجرات میں رہنے والی گنگو بائی کاٹی آواری بچپن سے ہی ایکٹریز بننا جاتی تھی ایکٹریز بننے کا سپنا دیکھنے والی گنگو بائی کو اسی بیچ اپنے پتا کے اکاؤنٹڈ رم نیک لال سے پیار ہو جاتا ہے اور پیار میں ڈوبی گنگو بائی گجرات سے ممبئی پہنچ جاتی ہیں وہاں شادی کر کے اپنا گھر بسا لیتی ہیں پر لگتا ہے گنگو بائی کی قسمت میں شادی شدہ زندگی نہیں لکھی تھی یہاں ان کے پتی رمنیک لال چند پیسوں کے لیے گنگو بائی کو کمارٹی پوڑا کے کوٹھے پر بیش دیتے ہیں اب وہ ایک ایسے دلدل میں فس چکی تھی جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا اور تب اسی دوران گنگو بائی کی ملاقات ممبئی کے ڈان کریم لالا سے ہوتی ہے جب گنگو بائی کریم لالا سے ملتی ہے تو اپنے لیے انصاف مانگتی ہے جہاں کریم لالا ممبئی کا ایک بہت بڑا ڈان تھا وہی کچھ لوگوں کے لیے وہ بھگوان بھی تھا کریم لالا نے گنگو بائی کی مجبوری کو سمجھا اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا اس کے بعد دونوں ہی مو بولے بھائی بہن بن گئے جانکاری یہ بتاتی ہے کہ کریم لالا ہی ممبئی کے سب سے پہلے اور خطرناک ڈان تھے جسے انڈرورڈ ڈان ہا جی مستان بھی ریال ڈان ہی مانتے تھے کہا جاتا تھا ایسا رتپہ تھا کریم لالا کا کہ وہ جہاں بھی قدم رکھتے لوگ ڈر کے مارے کامپنے لگتے تھے چھپ جاتے تھے ان کے سامنے نہیں آتے تھے کہا جاتا ہے کہ کریم لالا ممبئی میں رہ کر ہی گیر کانونی کام بھی کرتے تھے اتنا ہی نہیں کہا جاتا ہے وہ اتنے پاورفول تھے کہ انہوں نے بیچ پزار بیچ زڑک دعوت ابراہیم کو ایک باری پیٹ ڈالا تھا ایک طرف تو کریم لالا نے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے ڈر بنائے رکھا تھا پر وہیں وہ کبھی بھی گریبوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہا جاتا ہے کہ کریم لالا کی سب سے بڑی خاصیت یہی تھی کہ وہ گریبوں کو یا کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا وہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا پر وہیں پدماشوں کے لیے وہ رحم نہیں رکھتا تھا کہا جاتا ہے جہاں مافیا گنڈے کریم لالا سے نفرت کرتے تھے ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہیں ضرورت من لوگ انہیں بہت پیار کرتے تھے اب عجی دیوگن کے فینس کو انتظار ہے عجی دیوگن کو کریم لالا کے اس رول میں دیکھنے کا عجی دیوگن کے فینس کافی خوش ہیں کہ انہیں عجی دیوگن کا یہ مافیا ڈان کردار دیکھنے کو مل رہا ہے دوستوں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو پلیز سسکرائب کیجئے لائک کیجئے